موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ستارے میں میں ہوں آپ کے ساتھ گھن شام کاشرک آج ساون کا چوتھا سومپار ہے آج کارکرم میں ہم جانیں گے کی راشی انسار کیسے کریں شیو پوجہ کیا ہے اوم نمش شیوائے بانتر کی مہمہ اور کیسے توڑے بلوپتر اس سب ہی جانکاریاں دیں گے اچارے جی تو دیر کیسی شروع کرتے ہیں آپ کے ستارے کیا آپ جانتے ہیں کیسے توڑے بلوپتر تو جانیے پندیت ویبھونات شرما سے بلوپتر توڑنے کے نیم آپ کے ستارے میں آپ اپنی ہر پریشانی کا حل پرابت کر سکتے ہیں اور اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں سٹوڈیو میں ساتھ دینے کیلئے موجود ہے وشب وکھیات جوتی شاہ چارے اور واسطور شاہ سری پندیت ویبھونات شرما جی آچارے جی آپ کا ہر دکھ سواگت ہے جی نمشکار تو یدی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں آپ ہمیں ہمارے ٹول فی نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1800 1026303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120 4646332 اور 0120 4646327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے آچارے جی سے جال لیتے ہیں آج کا پنچانگ جب الکل آج کا پنچانگ اس پرکار ہے وکرم سموت 2021 ماس چل رہا ہے شرامان اور شرامان ماس کے شکل پکش کی آج اشٹمی تیتی ہے سوموار کا دن ہے نقشتر ہے سواتی یوگ ہے شب اور کرن ہے وشٹی اور آج جو ورت پر ورتوہار منائی جا رہا ہے یہ ساون کا سوموار ہے جس کی مہیمہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مہاتم اس لیے ہے کیونکہ آج ساون کا آخری سوموار ہے تو آج ہر ویکتی اپنی طرف سے پریاست کرتا ہے کہ کسی نہ کسی مادھیم سے مہادیو شب کو پرسند کر کے ان کی کرپا لی جائے شب کو پرسند کرنے کے لیے ساون میں کیسے کریں راشی انسار اپائے ہر کامنا کے لیے کون سا دروے چڑھائیں یہ جانیں گے اچارے جی سے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں میش راشی والے کیسے کریں آج اپنی راشی انسار پوڑا جب الکل سکھ اور سو بھاگی کے لیے مہادیو شب جی کا کیسے کرنا چاہیے ابھی شیخ یہ بہت آوشک ہوتا ابھی ساون ماہ چل رہا ابھی سماپت نہیں ہوا اور اس ماہ میں بھگوان شب کی ارادنا کا مہاتمہ سب سے زیادہ ہے آج شرامن ماہ کا انتیم سوموار ہے اور یدی ابھی تک آپ نے مہادیو کی پوجہ ارادنا نہیں کی ہے تو آج میں آپ کو جو ویدی بتا رہا ہوں کم سے کم آج سے آرم کر کے اب باقی جو ہفتے بھر کا سمیں بچا ہے ان دنوں میں آپ راشی انسار مہادیو کی پوجہ کر کے لاب لے سکتے ہیں شاسروں کے انسار ساون میں جو بھی ویکتی مہادیو شب کی پوجہ صحیح ویدیو دھان کے ساتھ کرتا ہے اسے بہت شیگرہی لاب پرابت ہوتے ہیں جو بھی آپ کی منو اکشائیں ہیں وہ پورنے ہوتی ہیں آج ہم جاننے والے ہیں کہ راشی انسار کچھ خاص اپائے کیسے کیا جائیں جنسے مہادیو کی وشیش کرپہ آپ پرابت کر سکتے ہیں تو اسی کرم میں بات کر لیتے ہیں میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اس راشی کے لوگوں کو شیو لنگ پر یعنی مہادیو شیو پر کچھا دود اور دہی ارپت کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ شہد سے ابھی شیک کریں اور ساتھ ہی بھولینات کو دھتورہ رکت پوش پیانی لال پھول ارپت کرنا چاہیے کپور جلا کر کے بھگوان شیو کی آپ پارتی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھ کر کے اوم نمش شیوائے منتر کا کم سے کم 108 بار جاب کریں تو نشیتی لاب ملتا ہے چلیے اب جان لیتے ہیں فرشب راشی والے شیو جی کی پوجا کیسے کریں فرشب راشی والے جاتک لوگوں کو کسی بھی شیو مندر میں جانا چاہیے اور شیو لنگ کو شویت پوش پیانی سفید پھولوں سے ان کی پوجا کرنا چاہیے اس کے بعد موگرے کا اتر جو ہے یہ آپ شیو لنگ پر ارپت کرتے ہیں تو یہ آپ کی راشی نسار بہت ہی شبتہ دلاتا ہے اند میں بھگوان کو مستان کا بھوگ ارپت کرنا چاہیے اور اس کے بعد آرتی کر لینی چاہیے مہامرتنجے منتر کا جب کرنا آپ کو بہت اچھا فائدہ دے سکتا ہے چلیے اب جانتے ہیں میتھن راشی والے جاتک شیو جی کی پوچا کیسے کریں میتھن راشی والے جاتک لوگ یادی آج آپ اس پھٹک کے شیو لنگ کی پوچا کریں گے تو آپ کے لئے سروتم سروشریشت کہا جا سکتا ہے یادی اس پھٹک کا شیو لنگ اپلبد نہ ہو پائے تو کسی بھی ان نے شیو لنگ کی پوچا کی جا سکتی ہے ارک دھتورہ اور دودھ سے بھگوان شیو کا بھی شک کرنا چاہیے اس کے بعد لال گلال کمکم چندنے تیادی سے آپ کو ان کا شرنگار کرنا ہے شیو لنگ کا یعنی مہادیو کا شرنگار کرنا ہے آپ کے پشپ آپ کو ارپت کرنے چاہیے میتھا بھوگ لگا کر کے بھگوان شیو کی آرتی کر لیں اور وہاں بیٹھ کر کے شیو چالیسا یادی آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس سامان نویدھی سے آپ کی یہ پوچا بھی پوری ہوگی اور آپ کو لاب بھی بہت زیادہ مل سکتا ہے چلیب جانتے کرکراشی والے جاتک شیو جی کی پوچا کیسے کریں کرکراشی والے جاتک لوگوں کو ان لوگوں کو اشتگن دیوام چندن سے بھگوان شیو کی پوجا آرادنا کرنی چاہیے شفیت کمل یعنی سفیت کمل کے پشپ تتہ دودھ سے یعنی دودھ سے بھگوان شیو کا وشیخ کرنا چاہیے گےہوں کے آٹے سے بنی ہوئی خاص طور پر کوئی مستان یا پھر روٹی مٹھائی یا انہی کوئی بھی پرساد بنا کر کے بھگوان شیو کو بھوگ لگا کر کے آپ ان کا پوجن کریں اور اس کے اوپران تو شیواشتک شیو جی کی پوجا پر کیا خاص کریں سنگھ راشی والے جاتک لوگوں کو فلوں کے رسے نانا پرکار کے فلوں کے رسے خاص طور پر میٹھے فلوں کے رسے بھگوان شیو کا بھی شیخ کرنا چاہیے اس کے اوپرانت جل میں شکر گھول کر کے یعنی پانی میں چینی ملا کر کے یعنی شکر ملا کر کے بھگوان شیو کا بھی شیخ کریں اور پنچامریت سے یہ دی آپ ابھی شیخ کرتے ہیں تو اور اچھا فائدہ مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساون بھر میں آپ کو رکت پوشپ یعنی لال پوشپ آگ کے پوشپ ارپت کرنا چاہیے بلوپتر مہادیو پر ارپت کرنا چاہیے اور اس کے اوپران تو میٹھا کچھ میٹھا بھوگ لگا کر کے شیو مہیم نسروت کا پارٹ کرنے سے آپ کو بہت اچھا فائدہ مل سکتا ہے چلیے اب جا لیتے کنیا راشی والے کیسے کریں آج شیو کی پوچھا کنیا راشی والے جاتک لوگ آج آپ مہادیو کو دھتورا بھانگ حرید پوشپ اور آگ کے پوشپ ارپت کریں تتہا سگندے تیل سے بھگوان شیو کا پوجان اور ارپت کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا اس کے ساتھ ہی بلوپتر پر نیوید رکر کے مہادیو کو ارپت کرنا چاہیے انت میں کپور مشرت جل سے تھوڑا سا ارپت کر لیتے ہیں تو اور فائدہ مل سکتا ہے شیو پرانوں میں ورنیت کتھا کا پارٹ کرتے ہیں یا واشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہر پرکار سے شب اور لابدائی ہوگا اب جا لیتے ہیں تولہ راشی والے جاتک آج شیو جی کی پوچھا کیسے کریں تولہ راشی والے جاتک لوگوں کو شویت پوشپ یعنی سفید فول ارپت کرنا چاہیے اور اس کے بعد دودھ دھارہ سے بھگوان شیو کا ابھی شیک کرنا چاہیے دودھ سے آپ ابھی شیک کریں جل میں ترہ ترہ کے پوشپ ڈال کر کے اس جل سے بھی مہادیو شیو کا ابھی شیک آپ کر سکتے ہیں سگندے دردے سے سگندے جل سے یہ آپ ابھی شیک کرتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے اور اس کے اوپرانت بلوپتر موگرا گلاب چاول چندن اتیادی آپ کو بھولے نات کو ارپت کرنا چاہیے انت میں آپ کو آرٹھی کر لینی چاہیے اور مہاکال کے جو سہسر نام ہے ایک ہزار آٹھ نام ہے ان کا یہ دیا پاٹھ اور شرون کرتے ہیں تو جیون کے ہر پرکار کے کلٹوں سے آپ کو مکتے ملتی ہے اور انتی کے مارگ پرشستوں ہوتے ہیں چلے اب جان لیتے ورشک راشی والے جاتک شیو جی کی پوجا کیسے کریں ورشک راشی کے جاتک لوگوں کو شیو لنگ کو رکت پوش پیانی لال پھول کے ساتھ ساتھ سرسوں کے تیل سے پوجان اور ابھیشے کرنا چاہیے مہا دیو کا شرنگار بھات یعنی چاول سے کرنا چاہیے اس کے پہلے آپ کو چاول پکا لینا ہے اور پکے ہوئے چاول کو ڈھنڈا کر کے شیو لنگ کو آپ کو اس سے شرنگار کرنا ہے سوکھے میوے کا بھوگ لگائیں بلوپتر گلاب آدھی ارپت کر کے آپ کو ان کی پوجا کرنی چاہیے شیو جی کے 108 ناموں کا اسمرن کرنے سے آپ کو بہت اچھا فائدہ مل سکتا ہے اب جان لیتے ہیں دھنو راشی والے جاتک شیو پوجا میں کن باتوں کا رکھے دھیان دھنو راشی والے جاتک لوگوں کو پیلے پوش پتتھا سرسوں کے تیل سے بھگوان شیف کا ابھی شیخ کرنا چاہیے شد جل تتھا گنگا جل سے آپ پوجا ابھی شیخ کرتے ہیں تو فائدہ ملتا ہے شہد اور گھی سے بھگوان شیف کو آپ کو اسنان کرانا چاہیے ابھی شیخ کرنا چاہیے اس کے بعد پونا سوچ جل سے ایک بار آپ ان کو اسنان کرائیں پوجا سامگری آپ کو ارپت کرنی چاہیے جو پنچوں پچار پوجا کی سامگری ہوتی اور اس کے بعد دوادش جوتر لنگوں کا یعنی بارہ جو جوتر لنگ ہیں ان کا اسمرن کر لیتے ہیں من میں دھیان کر لیتے ہیں ان کا استروت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے اب جان لیتے ہیں مکر راشی والے جاتک کیسے آج اپنے دن کو شب بنائیں اور کیسے شیف کی پوجا کریں مکر راشی والے جاتک لوگوں کو آوشکتہ ہے کہ آج کی دن چریا میں نیلے اور کالے پوشپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ گنگا جل سے بھگوان شیف کا بشیک اور پوجن کریں پھر گہوں سے شیف لنگ کو ڈھک کر کے ویدیوت پوجن کرنا چاہیے پوجن آرتی پون ہونے کے بعد اس گہوں کا دان کسی جرورتمند ویکتی کو کسی آوشکتہ والے ویکتی کو آپ کو دان دینا چاہیے اس اپائے سے آپ کی سمست سمسیائیں سماپت ہو سکتی ہیں شیف پنچاکشر منتر اوم نمش شیوائے کا آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے آپ جان لیتے ہیں کمبراشی والے شیف جی کی پوجا کیسے کریں کمبراشی والے جاتک لوگوں کو آج کی دن چریا میں آوشکتہ ہے کہ سفید اور کالے تل کو ملا کر کے کسی ایسے شیف لنگ پر آپ کو ارپیت کرنا چاہیے یا ایسے شیف لنگ کی پوجا کرنی چاہیے جس شیف لنگ پر بہت زیادہ لوگ نہ جاتے ہو جو ایکانت میں ہو کوئی نرجن اسثان میں ہو جہاں تک بہت زیادہ لوگوں کی پہنچنا ہو ہمارے دھرمشاستروں میں ایسا پرمان ملتا ہے ایسا مت ملتا ہے کہ ایسے شیف لنگ کی پوجا کا جہاں پر بہت زیادہ لوگ جاتے نہ ہو جو ایکانت میں ہو جنگل میں نرجن اسثان میں ہو ایسی جگہ پر جا کر کے مہادیو کی پوجا کرنے کا بہت زیادہ لاب ہے ایک دم سمجھ دیجئے کہ آپ پرتیکش مہادیو شیف کی پوجا کر رہے ہیں اس کا فائدہ اس پرکار سے ملتا ہے اگر ایسا کوئی شیف لنگ نہ مل پائے تو بہت چنتے دونے کیا وشکتہ نہیں ہے پھر گھر کے آس پاس جو بھی شیف اسثان ہے شیوالہ ہے وہاں جا کر کے آپ پوجا کر سکتے ہیں شیف لنگ پر تل چڑھانے سے پہلے بھگوان شیف کا آپ کو جمونیا اور نیلے پوشپ کے ساتھ جل کے ساتھ پوجا اور ابھیشک کر لینا چاہیے اس کے بعد کالے اور سفید تل ملا کر کے آپ پرپت کریں پوجن کے بعد آپ کو آرتھی کر لینی ہے اور شیف شڑاکشر منتر کا گیارہ بار کم سے کم آپ کو اسمرن کرنا ہے شڑاکشر منتر اوم نمش شیوائے ہوتا ہے اس کا آپ کو کم سے کم گیارہ بار اسمرن کر لینا چاہیے اب جان لیتے ہیں مین راشی والے شیف جی کی پوجا کیسے کریں مین راشی والے جاتک لوگوں کو بہت اچھا لاب ملے گا جب آپ پیپل کے ورکش کے نیچے بیٹھ کر کے شیولنگ کی پوجا آرادنا کرتے ہیں اور شیولنگ کی پیلے پوشپوں کے ساتھ یعنی پیلے رنگ کے پھولوں کے ساتھ پوجا آرادنا کرتے ہیں میٹھے جل سے دودھ میں گڑ یا چینی ملا کر کے یا شکر ملا کر کے یا گنے کے رش سے بھگوان شیف کا ابیشیک کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملتا ہے بہت اچھا اور اس سمیں جب آپ ابیشیک اور پوجن کر رہے ہوں اوم نمش شیوائے منتر کا جاپ کیا جا سکتا ہے بلوپتر ارپت کرنا چاہیے اور اس کے بعد آرتی کر لینی چاہیے اور اس کے اوپرانت جب آپ کا یہ پوجن کا کرم پورا ہو جائے تو رامر دوارہ رچت شیو تانڈاو سروت کا پارٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا فائدہ مل سکتا ہے دھیان کسی بھی ویکتی کو کسی بھی راشی کے جاتک کو یہ رکھنا ہے کہ پوجن کرنے سے پہلے مہادیو کا دھیان آوہن آسن پادیارگ آچمن اسنان پنچامرت اسنان شددودک اسنان شد جل سے اسنان کرا لینا وستر یگیو پویت اوپوستر چندن اکشت پوشپ اور پوشپ کی مالا دھوپ دیپ نیوید نیرانجن پوشپانجلی پرکرما شما پرارتنا اتیادی مول منتروں کے پرائیوک سے آپ کو کر لینا چاہیے بھولینات کو بلوپتر بھانگ پوشپ دھتورے کا پوشپ چڑھائیں تو بہت اچھا لاب ملتا ہے جو وستو آپ کے پاس کم ہو جائے پوجا میں جو چیز آپ کے پاس نہ ہو اور آپ نے اگر کسی چیز کا سنکلپ کر لیا یا بیچ میں ہی وہ سماپت ہو گئی گھٹ گئی تو سوستو کے اسثان پر اکشت کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں شیو جی کے جو کچھ ویبھن منتر ہیں جن منتروں سے کوئی بھی راشی کے جاتک لوگ آج کی دن چریا میں لاب لے سکتے ہیں وہ پنچاکشری منتر نمش شوائے ہیں شیو کا جو شڑاکشری منتر ہے وہ اوم نمش شوائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لگو مہا مرتنجے منتر جسے کہا جاتا ہے یا لگو مرتنجے منتر جسے کہا جاتا ہے وہ ہے اوم جوم صح ان منتروں کے ساتھ آپ کوئی بھی راشی کا جاتک مہا دیو کو پرسند کر سکتا ہے ان کی پوجا کر سکتا ہے اور ان کی کرپا پرابت کر سکتا ہے فیلال یہاں رکیں گے ایک بریک کے لیے لیکن آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ بریک کے بعد اچاری جی بتائیں گے آج کا مہا اپائے جس میں جانیں گے اوم نمش شوائے منتر کی مہمہ اور بلو پتر توڑنے کے نیم بنے رہیے ہمارے ساتھ رکھی بات سواگت ہے آپ کا اچھلی اب جانتے ہیں کیا ہے آج کا مہا اپائے بلکل آج کا مہا اپائے بہت ہی وشیش ہے کیونکہ آج ہم لوگ بہت دیوے اور چمتکاری منتر اوم نمش شوائے کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو پنہ ایک بار جانکاری دینے والا ہوں بلو پتر توڑنے کے نیم جی ہاں کیونکہ یہ جانکاری ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں آج آپ کو دوبارہ یہ جانکاری بار بار اس لیے اپلبد کر آ رہے ہیں یا اس لیے بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ مہا دیو یوں تو بہت بھولے ہیں اس لیے ان کا نام بھولے نات کہا جاتا ہے لیکن کچھ نیم ان کی پوجا میں بہت کڑے ہیں اگر بلو پتر توڑنے میں آپ نے تھوڑی سی بھی اصاف دھانی دکھائی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی بھکتی کے اس تھان پر اس کے بہت ہی بھائیو پرنام سامنے دیکھنے کو مل جائیں جھیلنے کو مل جائیں تو یہ گلتیاں ہم سے آپ سے اپنے جیون میں دوبارہ نہ ہو جائے یا اگر ہم پہلے کرتے آئے ہیں تو اب آگے سے یہ گلتیاں نہ ہو ان کو ہم نہ دھرا سکیں اس لیے بار بار ہم آپ کو یہ جانکاری اپلپد کراتے ہیں کہ بلو پتر توڑنے کا نیم آپ سمجھ لیجے یہ آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے آپ سے سپنے میں گلتی میں بھی ایسی گلتی نہ ہو جائے ایسی بہت مہا بھاری چوک نہ ہو جائے جس سے مہا دیو رشت ہو جائیں کیونکہ ہم لوگ سبھی لوگ پریاست کرتے ہیں کہ مہا دیو کی کرپا ہم پر بنی رہے لیکن سب سے پہلے آج چرچہ کریں گے کہ جو دیو اور چمتکاری منتر ہے جس سے آپ جیون میں کچھ بھی ساتھ سکتے ہیں یعنی اس منتر کو اوم نمش شیوائے کے نام سے جانتے ہیں کیا ہے اس کی مہیمہ بھگوان شیف جب اگنی اسطم کے روپ میں پرگٹ ہوئے تب ان کے پانچ مک تھے جو پانچوں تتو یعنی پرتوی جل آکاش اگنی تتھا وائیو جسے چھتی جل پاوک گگن سمیرہ کہتے ہیں ان کے روپ میں پرکٹ ہوئے تھے سرپردھم جس شبد کی ادپتی ہوئی وہ شبد تھا اوم باقی پانچ شبد نمش شیوائے کی ادپتی ان کے پانچوں مکھوں سے ہوئی جنہیں شرشتی کا سب سے پہلا منتر مانا جاتا ہے یہی وہ منتر ہے یا یہی وہ مہا منتر ہے اسی سے اے اے ای ای ری اور لو ان پانچ مولبھوت سوروں تتھا وینجنوں جو پانچ پرکار کے ورنوں سے پانچ ورگ والے ہیں وہ پرگٹ ہوئے ترپد گائتری کا پرکٹ بھی اسی شروع منتر سے ہوا ہے اسی گائتری سے وید اور ویدوں سے کروڑوں منتر کا پرکٹ ہوا ہے تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اوم نمش شیوائے کی مہتتا کتنی زیادہ ہے آئیے اب چرچہ کرتے ہیں اس کے مہتوپر اس کے دھارمک شاستری اور ویدک مہتوپر اس منتر کے جاپ سے سبھی منورت کی صدی حوتی ہے بھوگ اور موکش دونوں کو دینے والا یہ منتر جپنے سے سمست ویادیوں کو بھی شانت کر دیتا ہے بادھائیں اس منتر کا جپ کرنے والے ویکتی کے پاس کبھی بھی نہیں آتی تتہا یمراج نے اپنے دوطوں کو یہاں دیش دیا ہے کہ اس منتر کا جاپ کرنے والے ویکتی کے پاس یا سادک کے پاس گلتی سے بھی کبھی بھی بھول سے بھی مجانا جو اس منتر کا جاپ کرتا ہے اسے مرتیوں نہیں موکش کی پرابتی ہوتی ہے یہ منتر شیوواکیا ہے یہی شیوگیاں ہے جس کے من میں یہ منتر نرنتر رہتا ہے وہ سویم ویکتی شیو سوروپ ہو جاتا ہے تو اس کا مہاتم بہت زیادہ ہے اور ہمارے دھرم شاستروں میں ایسا مت ملتا ہے ایسی کتھائیں ملتی ہیں کہ جب ویدویاز جی اپنی سادھنا کرتے تھے جنہوں نے چاروں ویدوں کی رچنا کی تمام سادھے گرنثوں کی رچنا کی ان کی اگر آپ جیونی پڑھیں ان کی سادھنا کا کرم پڑھیں تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ویدویاز جی بھی اگر کسی منتر کی جاپ کرتے تھے یا کسی منتر کی سادھنا کرتے تھے تو مہادیو کی سادھنا انہوں نے سویم اپنے مک سے کہا ہے کہ میں اور میری پتنی نرنتر اوم نما شیوائے منتر کا جاپ کرتے آئے ہیں اس کے علاوہ جیون میں اور ان کے لیے کوئی مول منتر نہیں رہا تو جس مہان تپونشت رشی نے اتنے سارے دھرم گرنثوں کی اور ویدوں کی رچنا کی اور ان کے اوپر اگر شیوکرپا ہوئی تو اس منتر سے ہوئی تو یہ منتر جو ہے یہ شریشتی کو چلانے والا منتر ہے اوم نما شیوائے کا منتر یہ اپنے آپ میں رامبان ہے کوئی بھی ویکتی اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ جاپ کرے اتنا اچھا سے اچھا لاب لیا جا سکتا ہے اب چرچہ کر لیتے ہیں کہ شیو لنگ کے شریشتتا کیا ہے شیو کا پوجن لنگ روپ میں ہی زیادہ فلدائی مانا جاتا ہے شیو کا موٹی پوجن بھی شریشت ہے کنٹو لنگ پوجن جو ہے سروشریشت بتایا گیا ہے بھگوان شیو برحم روپ ہونے کے کارن نشکل ارثات نرکار کہے گئے روپوان ہونے کے کارن سکل کہلائے ہیں پرنتو وہ پربرم پرماتما نرکار روپ سے پہلے آئے اور سمست دیوتاؤں میں ایک ماتر وہ پربرم ہیں اسی لیے ایک او دیو مہشورہ کہا جاتا ہے اسی لیے کیول وہی نرکار لنگ کے روپ میں پوجے جاتے ہیں اس کے علاوہ سبھی دیوی دیوتاؤں کا کوئی نہ کوئی ایک اپنا وشیش سوروپ ہے اس روپ میں سمست برحمانڈ کا پوجن ہو جاتا ہے کیونکہ وہی سمست جگت کے مول کارن ہے تو اس کارن سے ہم لوگوں کو بھگوان شیو کا لنگ پوجن عوشہ کرنا چاہیے لنگ سوروپ بھگوان شیو کی پوجا عوشہ کی جانی چاہیے لنگ سوروپ میں بھی پارتھو پوجن کو ہمارے دھرم شاستروں میں سب سے زیادہ مہاتم بتایا گیا ہے اس کو سب سے مہاتف دیا گیا ہے پارتھو پوجن کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ مٹی سے اپنے ہاتھوں سے شیو جی کو بنائیں ان کی پرانپتشتہ کریں ان کا آوہان اور پوجن کریں اور اس کے بعد آپ کو اس کا دسرجن کر دینا چاہیے ایسے شیو لنگ کی پوجا کا مہاتم ہمارے دھرم شاستروں میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ آپ کو شیو جی کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں ہوتا اسی لئے شیو پوجا کا نیم ہے کہ ہر دن آپ شیو لنگ اپنے ہاتھوں سے بنائیے پارتھو شیو لنگ یعنی مٹی سے بنائیے اور پھر اس کے بعد آپ ان کا وسرجن کر دیجئے تو یہ تو رہی شیو لنگ پوجا اور اوم نمشوائے منتر کی مہمہ کی چرچہ اب ایک بار پنہ جانکاری کر لیتے ہیں کہ بلوپتر توڑنے کے نیم کیا ہے آپ کو یہ جانکاری ایک بار پنہ دے رہا ہوں کیونکہ جانے انجانے آپ ہم سب کوئی نہ کوئی یہ چوک کر ہی بیٹھتے ہیں شیو پوجا میں کس پرکار سے ہمیں بلوپتر توڑنا چاہیے کن وشیش تیتیوں میں ہمیں بلوپتر چننا ہے کن تیتیوں کا تیاغ کرنا چاہیے یہ گلتی ہم آپ کر ہی دیتے ہیں تو مہادیف شیو کو بلوپتر اتینت پریہ ہے سروپرتھم بلوپتر کے ورکش کے نیچے آپ کو جانا چاہیے جب آپ کو پوجا کرنی ہے تو بلوپتر کے پاس آپ جائیں اور ان سے سوینے آپ کو نیویدن کرنا چاہیے یادہ سمبھاو یادہ سامرث ہو جائے تو ہمارے دھرمشاستروں میں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دھوپ لگا کر کے اس ورکش کی پوجا کر کے آپ کو ان سے آگیا لینی ہے کہ ہم آپ کے پاس سے کچھ پتھ توڑنا چاہتے ہیں کچھ پتھے لے کر کے ہمیں مہادیو کی پوجا کا کار یہ پورا کرنا ہے یا آگیا لے کر کے ہی آپ کو بلوپتر توڑنا چاہیے بلوپتر توڑنے کے لئے آپ کو بلوپرکش سے نیویدن کرنا چاہیے بلوپتروں کو توڑ کر کے شیف جی کو ارپڑ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا سامر پر 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 آپت ہو جاتا ہے یعنی بلوپرکش کی آگیا اور اس کے ساندھیں آپ کو پر آپت ہو جاتا ہے کون کون سی تتھی میں ھگو آپ میں آپ کو بلوپتر نہیں توڑنا چاہیے یہ بات धیان رکھ لیجیے اشتรامی والاکٹ ہے idag میں نے آپ کو پنچانک میں بتایا کہ شکلپکس کے حاصل من باستہ میں جانتا ہے ですね چس تھی میں چترو دشی میں محاوسیا اور سوموار حاصل من اجتری طرف دھون ہی ہیں تھیوں میں آپ کو بلوپتر نہیں ہی توڑنا چاہیے سوموار بھگوان شف کا پریے دیوست ہوتا ہے اس لیے اس دن میں اگر آپ کو پوجا کرنی ہے تو ایک دن پہلے کا توڑا ہوا جو بلوپتر ہے اسے آپ پوجا میں اپیوگ میں لے سکتے ہیں اگر آپ بزار سے خرید کر کے لارے ہیں مالی سے آپ خرید کر کے لارے ہیں پھول مالا بیچنے والے ویکتی سے آپ اگر بلوپتر خرید کے لارے ہیں تو ایسی اس تیتی میں کسی بھی دن میں کسی بھی تیتی میں آپ بلوپتر پر یوگ کر سکتے ہیں جب آپ نے اسے مول کر لیا کرے کر لیا پیسے دے کر کے لے لیا تو اس میں کسی بھی پرکار کا دوش نہیں رہ جاتا تو خرید کر کے آپ بلوپتر کبھی بھی لا کر کے مہادیو کو ارپیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وشیش تیتیوں میں بلوپتر توڑنے سے بچنا چاہیے اور اگر مال لیجے کہ آپ کے پاس بلوپتر نہیں ہے آپ خرید بھی نہیں پائے اور آج آپ کو پوجا کرنی ہے اور آپ آپ نیا بلوپتر آج توڑ بھی نہیں سکتے اس کی بھی بات دیتا ہے تو ایسے میں آپ کے مندر میں جو بھی بلوپتر پہلے سے چڑھا ہوا ہو اسے جل سے پونہ ایک بار شد کر کے دھو کر کے آپ مہادیو کو ارپیت کر سکتے ہیں ہمارے دھرم شاستروں کا ایسا پرمان ہے کہ ایک بار توڑا گیا بلوپتر یا مہادیو پر ایک بار چڑھایا گیا بلوپتر چھے مہینے تک پوجا میں گرائیہ ہوتا ہے پریوگ میں لیا جا سکتا ہے وہ کبھی بھی اشد نہیں ہوتا ایسی استطی میں اگر آپ کے پاس بلوپتر کا بھاو ہو سمجھ دیجئے آپ پوجا کے لیے مندر گئے اور آپ کے پاس بلوپتر نہیں ہے تو وہیں سے بلوپتر اٹھا کر کے اسے آپ پونہ جل سے دھو کر کے مہادیو پر ارپیت کریں اس میں کسی بھی پرکار کا دوش نہیں لگتا تو فیلال آپ کے ستارے میں اتنا ہی آجارے جی آپ سٹوڈیو میں آئے بہت بہت شکری آپ کا ہر ہر مہادیو تو فیلال کے لیے اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ سبا چار پلس پر لگتار جاری ہے